حدیث شریف میں آتا ہے جیسے آج ہم پہنچتے ہیں پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کو بتا ہے کوئی مجھے راستہ بتائیں کوئی اپروچ بتائیں مجھے امینے تک پہنچنا ہے کہتے کیا ہوا کہتے اس کا کوئی قریبی ہے جی جی ہے چلو جی کام بن گئے قریبی ہے کام بن گئے ان کی بڑی پہنچ ہے کہ یہ امینے تک پہنچتے ہیں جی اس کی عزت اور اکرام کیا جا رہا ہے ان کی پہنچ ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ تک پہنچتے ہیں ان کی پہنچ ہے یہ وزیر اعظم اور صدر تک پہنچتے ہیں ہر بندہ اس کو اسلام کرتا ہے کہ کہتا ہے ہماری بات کرنا آپ تو ویسے ہی ویسے ہیں ذرا ہمیں بھی اپنے ساتھ لگا لینا اللہ اکبر حدیث شریف میں آتا ہے اِنَّا لِلَّهِ اَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی پہنچ اللہ تک بھی ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی پہنچ اللہ تک ہے کون اللہ ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین اور آسمان کے سارے خزانے اس اللہ کے ہے لَهُمُ الْقُ السَّمَاوَاتِ وَمَا بِالْأَرْضِ زمین اور آسمان کی بادشاہ اس ہی کی ہے اس اللہ تک پہنچ ہے وہ کون ہے وہ حافظ قرآن ہے وہ کون ہے وہ حافظ قرآن ہے ان کی پہنچ کہاں تک ہے اللہ تک ہے اپنے خاندان کے دس اور پھر یہ ہے کہ شرائط میں آتا ہے شرائط میں آتا ہے اچھے ایک اور کیسے آپ کو بتاتے ہیں چاہیے یاد آدھا وہ یہ ہے کہ حافظ قرآن کے لیے محبت بڑی ہے ہر بندہ محبت بھی کرتا ہے اس پر جان بھی نشاور کرتا ہے بہت سے فضیل ہیں آپ فضیل سنٹے جائیں آپ یقین جانیں حافظ سر آنکھوں پہ مفتی سر آنکھوں پہ عالم سر آنکھوں پہ شہید سر آنکھوں پہ ایک ہستی ایسی ہے ایک ہستی ایسی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا محبوب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حافظ ان دس آدمیوں کو جنت میں لے جائے گا جن کے اوپر جہنم کی مہر لگ چکی ہوگی اپنے خاندان میں سے سبحان اللہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید ستر لوگوں کو لے کے جائے گا جن کے اوپر جہنم کی مہر لگ چکی ہوگی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک عالم چار سو لوگوں کو جنت میں لے جائے گا جن کے اوپر جہنم کی مہر لگ چکی ہوگی اور عالم اور ولی اللہ جن کو نسبت اللہ سے ہوتی ہے ان کے بارے میں آتا ہے ستر ہزار بھی آتا ہے اور یہ بھی آتا ہے جس جس کو چاہیں گے اللہ ان کی مانیں گے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ان حسنیوں کو بھی جزائے خیر دیں جنہوں نے دین کی ایک ایک چیز پوچھ کے ہمارے لئے مکھن بنا دیا فرمایا یا رسول اللہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن یہ بتائیں کوئی ایسا شخص جس کا کوئی حافظ نہیں ایسا شخص جس کا کوئی عالم نہیں ایسا شخص جس کا کوئی ولی نہیں ایسا شخص جس کا کوئی شہید نہیں ایسا شخص جس کے آمال بھی نہیں جہنم واجب ہو چکی وہ کہاں جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں شفیع المذنبین ایسے تمام لوگوں کو جنت میں خود لے کے جاؤں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیار ہے لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر اور مرتبہ لوگوں کے لیے امام کے لیے کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے میرے بھائیوں ایک دو باتیں معاشرت کے حوالے سے کر دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن عزیز کو ہم پڑھ رہے اس کو سمجھنا ہے اس کا ترجمہ سمجھنا ہے حدیث کو سمجھنا ہے یہ چیزیں برکت کے لیے نہیں یہ ہمارا مل بیٹھنا صرف سبحان اللہ کے لیے نہیں بہت سواب ہے یہ مقصد کے لیے ہے اور مقصد اس کے سمجھنے کے لیے جب تک سمجھیں گے نہیں اس کو اوپر عمل نہیں کریں گے تو اس کے مکمل فوائد ہمیں حاصل نہیں ہوں گے اس کو سمجھنا ضروری ہے ایک خط آتا ہے باہر سے خط آتا ہے باہر سے ماں کے نام پہ آتا ہے اور ماں کو انگلش نہیں آتی بیٹے نے انگلش پڑھ لی آج کے دور میں چلو میل آ گیا آج کے دور میں ویٹس اپ پہ کچھ آ گیا اب یہ ہے کہ ماں پگڑ کے کتنے لوگوں کے پاس جاتی ہے کہ میرے بیٹے کو میں پنجابی ہوں اور اردو ہوں بیٹے نے انگلش پہ یہ مجھے لیٹر بھیجا ہے مجھے پڑھ کے سکھائیں اور مجھے پڑھ کے سنائیں ادھر سے وہ خط پڑھا جاتا ہے ادھر سے ماں رونا شروع ہو جاتی ہے یہ نہیں ہوتی ایمان والو کے نام اللہ نے جو خط اور پیغام بیجی ہیں وہ ہمیں بتائی نہیں بیٹے کے خط کو چون بھی رہے اور اس کو سمجھ بھی رہے قرآن عزیز کو نہ پڑھا نہ سمجھا نہ یہ ہے تو اس کے حقوق کو پورا کیا قرآن عزیز کو سمجھیں گے تو والدین کی قدر کا پتہ چلے گا بچوں کو والدین کی قدر کا پتہ چلے گا اور والدین کو بچوں کی قدر کا پتہ چلے گا موسیقی